بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو سب خیر و عافیز ہوں گے ایم ایس ایکسل کی ایڈوانس پلیلسٹ کا آج ہمارا لیکچر نمبر تھرٹی نائن ہے جس کے اندر ہم آپ کو اپنے ریکارڈ کی ایوریج کیلکلیٹ کرنا سکھائیں گے دوستو یہاں پہ آپ سامنے کچھ ریکارڈز ہیں جس میں آپ کو ایک طرف نام دکھائی دے رہی ہیں دن اس کے بعد قوانٹی وان قوانٹی یعنی ہر یوزر کی جو ہے وہ فور کوانٹیز ہیں جن کا ہم نے ایوریج فائنڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ان کا ٹوٹل ایوریج بھی فائنڈ کرنا ہے تمام کسٹومرز کا ہر کوانٹی کے اکارڈنگ دوستو جب بھی آپ نے ایکسل کے اندر ایوریج فائنڈ کرنا ہو تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے سمپلی جس سیل کے اندر آپ نے اپنے ایوریج کا ریزلٹ فائنڈ کرنا ہے جیسے ایوریج فائنڈ کرنا ہے جن ویلوز کا آپ نے ایوریج فائنڈ کرنا ہوتا ہے کسٹومرز کو اپس میں مطلب ایڈ کیا جاتا ہے جب ان تمام values کو آپس میں ایڈ کیا جاتا ہے تو جو آنسر آتا ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے نمبر آف ویلیوز کے اوپر جیسے یہاں بھی نمبر آف ویلیوز فور ہیں تو جو آنسر آئے گا سام کا اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا فور کے اوپر اب یہاں پہ ایبریج ہم نے اس سیل میں فائنڈ کرنا ہے تو کیسے فائنڈ کریں گے دوستو اس کے لئے ہم ایکوال کا سائن لگائیں گے آگے فائنڈ دکھائی دے رہے ہیں تو یہاں بھی یہ ایک فنکشن ہے ایبریج کے نام سے آپ نے یہ جو ایبریج نام کا فنکشن آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو اوپر ڈبل کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر دوستو ڈبل کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس نے لکھ دیا ایکوال ایبریج آگے راؤنڈ بیکٹ اوپن ہو چکی ہے اب دوستو ایبریج آگے راؤنڈ بیکٹ اوپن ہو گیا ہے تو دن آپ نے آپ کیا کرنا ہے یہ جو آپ کی فور ویلیوز ہیں مطلب کون کون سی قوانٹری وان سے لے کر قوانٹری فور تک مطلب سی ثری سے لے کر ایف تھری تک جیسے دوستو آپ نے اپنی چاروں ویلیو سیلکٹ کی آفٹر سیلکٹنی دا ویلیوز اس کے بعد آپ اپنی راؤنڈ بیکٹ جو ہے وہ باندھ کر دیں اور انٹر پرس کر دیں تو یہ دیکھیں دوستو آپ کی جو ایبریج تھی ان چاروں ویلیوز کی وہ نکل کے آگئی ہے اب یہاں پہ باٹم رائٹ کارنر کے اوپر کوئی چھوٹا سا آئیکن دکھائی دی رہا آپ اس کو پکڑو اور جہاں تک آپ نے ایبریج فائنڈ کرنی ہے وہاں اس کو ڈرائگ اینڈ ڈراب کر دو ایٹومیٹکلی آپ کے تمام کی تمام جو ایبریج جائے وہ کلکلٹ ہو کے آجائے گی سیم ایسی ایسی اب آپ نے مان لو اگر آپ یہاں پہ اپنی تمام کی دوام کلائنٹس کے لحاظ سے آپ نے اس کی پہلے کی ایبریج فائنڈ کرنی ہے پھر کی تو آپ کیسے کریں گے وہ بھی سیم یہی طریقہ ایکوال لگائیں گے اس کے بعد ای بی جی ایبریج کا فارمولا کے لیے ہم یہاں پہ ایبریج کا فنکشن کے اوپر ڈبل کلک کریں گے جیسی اب ڈبل کلک کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ جن ویلیوز کی ایبریج فائنڈ کرنی ہے ان کو ان کی ایبریج فائنڈ ہو کے آگئی ہے اب دوستو میں نے اس کو ان تمام سیلز کو اپلائی کرنا تو کیسے اپلائی کروں گا اس کو ایسے پکڑوں گا اور رائٹ سائیڈ کی طرف ایسے ڈریک کر دوں گا جیسی ڈریک کیا تو دیکھیں ایٹومیٹکلی آپ کی جو ایبریج ہے وہ فائنڈ ہو کے آگئی ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ کو ایکسل کے اندر کبھی بھی ایبریج لینے میں کوئی بھی پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ٹھانگی سو مائٹلن گائز ٹیک کیئر اللہ حافظ